وَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا انہوں نے قرآن سنا تو ان پر کیا اثرات ہوئے بھیجا ہم نے تمہاری طرف ہے رسول آپ کی طرف آئے وہ یہاں آپ کے ساتھ انہوں نے میند کی مشرقت کی تمہیں سمجھ نہیں آرہی ان کے ساتھ کوئی جنگ مدر نہیں لڑنی پڑی جنوں کے ساتھ کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی صرف سن کے گئے یہ قرآن کے اثرات ہیں اور جنگ پر اثر ہوتا ہے دیکھیں جو بھاگتے تھے وہ کہتے ہیں لَا تَصْمَهُ لِحَادَ الْقُرْآن قرآن کو نہ سننا وَلْغَوْفِيَ رَوْلَا پَادُو جو قرآن پیش کرے اس کو کوئی منکر حدیث ہے اس کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو ترجمہ نہیں آتا شیطانی خیالات تاکہ قرآن کو فرق کر اس کو چھتی سلوم ہی نہیں پتا پتہ نہیں وہ کون سے جندات تھے کس انہسٹی سے آئے تھے جو چھتی سلوم پہلے پڑھ کے آئے تھے وَنَّهُ تَعْلَى جَدْوَ رَبِّنَا اور یہ کہ ہمارا پروردگار اس کی شان اس کی عظمت بہت شروع سے ہی جب سے کائنات بنی ہے پہلے سے جدو اب آؤ اعیداد آپ نے لفظ ہونا ہوگا شورو قدیم سے یہ اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کو جس نے سنبھالا ہوا ہے مَتَّخَذَا سَائِبَتَمْ وَلَا وَلَدَا یہ اتنی اپنی عظمت شان کا مالک ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اولاد یہ اولاد ذرا آپ سمجھیں کن معنوں میں آتا ہے وہ عیسائیوں کی طرف تو ہے اشارہ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں آپ جہاں بھی جائیں جہاں بھی کبہ بننا ہوگا جھنڈا لگا ہوگا ڈھول بجرا ہوگا اوپر سب چادر چڑھائی جا رہی ہوگی یہ اللہ کے پیارے ہیں سب سے پیاری چیز ہے اپنی اولاد اللہ فرماتا میرا کوئی پیارہ نہیں ہے میرا پیارہ وہ والا قد کرمنا بنی آدم ہم نے پوری جو میں نے پیدا کیا انسان اس کو میں نے صاحب عزت بنایا ہے آگے اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ پیان ہم نے ہر انسان کو ایک بہترین قد و قامت بہترین شکل و صورت بہترین جسم کے ساتھ ہم نے پیدا کی ہے اس کے بعد ہے یہ اس کے اپنے عمال ہیں جو اس کو یہ اپنے عمال سے پہ نیچے گرتا ہے کوئی اللہ کا پیارہ نہیں ہے پیدائشی نہیں ہے اوکے کہ میں ابھی بات کر رہا تھا ہمارے ہاں ایک فکریں ایسے دے دی جاتے ہیں جس پہ وہ مومل فکریں اور اس پر ہم آشک ہوتے ہیں کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یار اس فکرے کے مطلب کیا ہے آپ اکثر وہ اولیاء کے کارنامے پڑھیں وہ بچپن سے ہی ولی تھے مادرزاد ولی تھے یہ مادرزاد پنی ہمیں کہاں سے دے دیے گیا وہ ماں کے پیٹ میں روزہ رکھتے تھے آگے چلتے چلتے پھر کیا بتایا جاتا ہے وہ جی بارہ سال کی عمر ہوئی سولہ سال کی عمر ہوئی وہ اللہ کی تلاش میں نکلے یہ ایک سر فکرہ ملے گا وہ اللہ کی تلاش میں نکلے نعوذ باللہ منزالک الٹا کام اللہ کہتا اللہ کہیں گمو گے اللہ فرماتا ہے تم کم ہو جاتے ہیں اللہ تو موجود ہے اللہ کی تلاش میں نکلے جی باقی دنیا کی خالی بیٹھی کہ وہ لینڈ چلے نہیں اللہ نو بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو بٹھا کے کوئی بندہ روٹی لینے چلے جائے اور آپ بیٹھے ہیں کب آتا ہے تو کھائیں گے اسی طرح پوری دنیا بیٹھی ہے کب اللہ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ بھی ہے وہ اللہ کی تلاش میں نکلے یہ اکثر آپ سنیں گے کوئی سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ فکرہ یہ تو کفر کا فکر ہے فکرہ یہ جملہ ہی کفریہ ہے اللہ کی تلاش اللہ تمہاری شہرک کے قریب ہے تم اپنے آپ کو اپنا مقام ٹھیک کرو اپنے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قیم کرو اللہ تو موجود ہے وہ ایک لطیفہ بھی ہے اور صدی بات ہے وہاں ہمارے چونکہ ہماری پنجابی میں ہمارے اردو میں بھی وہ لفظ چلتا ہے تو وہاں پہنچ کے خانہ کعبہ میں تو ایک عورت بار بار کہتے ہیں اللہ معافی اللہ معافی اللہ معافی بہت تو ٹھیک ہے ہم بھی ایسی اب عربی میں اس کا محنہ ہو رہے ہیں وہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے وہ جب خانہ کعبہ سامنے اللہ معافی کہہ رہی دیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ یہاں نہیں ہے مافی ہے اللہ مافی ہے اللہ یہاں نہیں ہے وہ عربی تھا وہ شرطہ اس نے اس کا حج کفر اللہ موجود تو ہمارے ہاں بھی یہ فکر ہمیں وہ دے دیئے گئے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے بہرحال وَأَنَّهُ كَانَ يَكُولُو صَفِيْهُنَا اور اب وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں اپنے ان بندوں کو یہ اب وہاں ایک چھٹی ایک پیدا ہو گیا فریق وہ اپنے بندوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی وہ بڑھنے ہوئے ہیں نا پروت وغیرہ یا ان کے بھی کوئی داتا غوث ہوں گے وہ کہتے ہیں صفی ہونا ہمارے وہ بے وقوف جب اکل آ جاتی ہے نا تو پھر جب بندہ صحیح سمجھنا شروع ہو جاتا ہے نا پھر وہی جو سب سے بڑے لگتے ہیں وہی بے وقوف لگتے ہیں قرآن کہتا ہے نا بار بار کہ صحیح قول صفحہ ہو ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے تو یہ بے وقوف وہ جو ہے کس کو قرآن کہہ رہا ہے وہ ان کے صاحب علم لوگ تھے لیکن جو بات کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کو صحیح تناظر میں مان نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم ہونے کے باوجود جو نہ سمجھے وہ بے وقوف ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَحِيمِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت عبراہیم کے طور طریقوں سے ہٹ جائے وہ جو بے وقوف ہے تو اب ان کے جو بڑے تھے اب ان کو وہ بے وقوف لگنے لگے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم تو جتنا وہ جتنے بے وقوفی کے اگر آپ قرآن کو صحیح سمجھیں دین کو سمجھیں تو جو مزار پہ جو ڈھول ڈھمکہ اور وہ جو چادر پہن کے گلے میں ہار ڈال کے اور وہ آ رہے ہیں جھومتے ہوئے اگر آپ اس کو صحیح اکل کی نظر سے دیکھیں تو وہ بے وقوف ہے بے وقوف لگتا ہے یہ کیا کرے کہ وہ سارے آئیرد کے ناچنے والے دھمالے والے بے وقوف اور ان کا سردار وہ بے وقوف